موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اشمعین ناظرین خرم ختم ہے آپ کا عید قرمہ آ رہی ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مری صاحب قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں اب مری صاحب کو کیا مالو آپ کی صورت حال کیا ہے آپ کے گھر میں کتنی مالیت ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال دولت کافی ہے زمین جائدات کی شکل میں ہے دکان و مکان کی شکل میں ہے لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اب قربانی کریں گے تو کسی سے پیسہ لینا پڑے گا تو اگر ایسی صورت حال ہے تو یہ آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس زمین جائدات مالیت اتنی ہے کہ یہ دے سکتا ہے آسانی سے ایک آدمی ایسا ہے غریب آدمی ہے اس کے پاس کوئی مالیت نہیں ہے اپنی جان ہے چھوٹا سا گھر ہے جس میں بچے رہتے ہیں اور کوئی زمین جائدات بینک بیلنس نہیں ہے یہ آدمی قرض لے کر قربانی کرے نہیں اس آدمی کو قرض لے کر قربانی نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو گھر والوں کے لیے وہ قرض ادا کرنا دشواری ہوگی لیکن ایک ایسا آدمی مقروض ہے زمین جائدات بالا ہے گھر میں ایسی لگوا رہا ہے قرضے سے واشق مسین لارہا ہے قرضے سے فریج لارہا ہے بڑے بڑے قرضے سے جب سارے کام تم قرضے سے کر رہے ہو اور تم یہ مانتے ہو کہ میرے پاس اہلیت ہے اس قرض کو ادا کرنے کی اگر میں مر بھی جاؤں تو ایک دکان بیچ کر میرے گھر والے اس سارا قرض اتار دیں گے اور آپ وسیعت کر جاتے ہیں اس کی تو پھر آپ کو قربانی بھی کر لینی چاہیے ہاں جس کے پاس کوئی مالیت نہیں ہے قربانی کرنے کا کوئی بھی سادن اس کے پاس نہیں ہے صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ قرض لے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی نہ کرے اور قربانی میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایمان ہمارا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کرو تو اب بڑی قربانی مہنگی قربانی نہیں نہیں بکرہ ہی لانا ہے اور پچیس تیس ہزار سے کم کے بکرے کی قربانی کیا قربانی ہوگی تو یہ بالکل غلط سوچ ہے بھیڑ لائیے سستی ہے بکری لائیے سستی ہے اس کی بھی قربانی ویسے ہی اللہ رب العزت کے قبول ہوتی جیسے بکرے کی ہوتی ہے تیس چالیس پچاس ہزار کے بکرے کی جو قربانی کے سواب ہے وہی آٹھ نو ہزار روپے کی بکری کی قربانی کا بھی اتنا ہی سواب ہے اللہ رب العزت تمہارے چہروں کی طرف نہیں دے ان اللہ لا ينظر الى سوارکم تمہاری صورتوں کو تمہارے مکان کو تمہارے لباس کو ان کو نہیں دیکھتا ينظر الى قلوبکم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے تو جذبہ دل سے قربانی کیجئے وہ کہہ رہا ہے آپ کو تو اور باقی یہ مسائل جو ہیں یہ فارملٹی کے مسائل ہیں کہ صاحب قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ارے آپ سارے کام قرض لے کر کر رہے ہیں تو قربانی بھی کون سے پریشانی آپ کو ہوئی کہ اس میں آپ سوال کر رہے ہیں فریج ایسی کے لیے تو آپ نے سوال کیا نہیں آپ کے پاس مالیت نہیں ہے تو شریعت نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ہی پڑے گی چاہے قرض لے کر شریعت میں ایسا نہیں کہا ہے تو نہیں ہے آپ کے پاس بند و بست مت کیجئے کوئی بات اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ کو مال دے آپ کی ضرورتیں پوری فرما دے آپ کو صاحبیں استطاعت کر دے پھر ملتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ